میں تو چلا بروہ ساغر ہیرو ہیرہ لال بہت اتصاحت ہیں بروہ ساغر مہتصف کو لے کے بروہ ساغر کا قلعہ بروہ ساغر کی لیک اور جرائی کا مٹ دیکھنے کا بہت من ہے چلیئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں خجراؤ والا جو ایکسپس پر بنا ہے اس سے ہمیں صرف آدھا گھنٹہ لگاتا راجگرد سے بروہ ساغر پہنچتے ہیں بروہ ساغر مہتصف کے لیے بروہ ساغر پوٹ چندیلوں کے وقت کا بنا یہ درگ اور اس کے ساتھ میں لگی وہ اطلاب بہت ہی آکاشک ہے اور دیوار کی ہر ایک ایک ایٹ جھانسی کی قلعے کی طرح بھویتہ درش آتی ہے اور اس کا اتحاس کے بارے میں بتاتی ہے میں لوگوں سے بات کرتے میں اتنا زیادہ اتصک ہو گیا تو اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا اور جلدی پڑی ہوئی تھی میرے کو اس قلعے کے اندر جانے کے لیے اور چیزیں دیکھنے کے لیے تو آئیے کوشش کرتے ہیں کتہ جلدی کور کر سکیں بڑا اچھا مندر گیٹ پہ ہے جو دکھائی دیتا ہے گڑینج جی کا ساتھ میں ایک اور مندر ہے سجا سبرہ ہوا تھا فولوں سے اور جھانسی سمارٹ سیٹی ریمٹیٹ کے پوسٹرز بینرز جو کہ بتایتے بروس اگر فورٹ ایک جویل آف جھانسی کا فورٹ میں سے ایک ہے فولوں سے اور گیٹ سے بڑی اچھی طرح سے بھویتہ بتائی جارہی تھی اس پورے قلعے کی اور قلعہ برکل پرچین روپ میں ہے ابھی بھی اسی طرح سے جیسے ہمارے جھانسی کا قلعہ ہے چھوٹا ہے لیکن اندر بہت اچھی گرینری ہے موسم ضرور تھوڑا سا دھوپ زیادہ تھی عمض زیادہ تھی تو پسینہ ہو رہا تھا لیکن یہ پسینہ اور یہ دھوپ بھی ہمارے اتصا کو کم نہیں کر پا رہا تھا دیکھئے کتا بڑی شاندار لگ رہا ہے کافی اندر بھیڑ بار تھی بڑے اچھے اچھے وہاں کے اتفاد جو ہوتے وہ دکھائے جا رہے تھے ہم نے بھی ایک بیٹ شیٹ وہاں سے لیا یہ بروس اگر کا سلفی پوائنٹ بنایا گیا تھا چھانسی سمارٹ سٹی دوارا تالاب میں پانی تو تھا لیکن اتنا نہیں کی وارٹر فال دکھائی دے اس لئے بروس اگر ڈیم کا بھی پورا پرجور جو آکشن ہوتا سامنے نہیں ہے لیکن تالاب میں پانی کافی پھر بھی چڑ رہا ہے تھی میں تھی میں اور گرینری بہت گجب کی تھی دیکھا آپ نے کیوں بروس اگر فورڈ کو چویل فورڈ اور دی چھانسی کو لگاتے ہیں گرینری اور اوپر اپنی چائیوں پہ یہ کمال کی جگہ ہے ہم وہاں لکشیم بھائی سیوہ سنستہ کی ٹیم سے بھی ملے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں کے بچوں کو ایک رکش کے نیچے مفت میں شکشہ پردان کرتے ہیں روی شرما پہ ان سے بہت برباوت ہے تو یہ ایک بہت اچھے سٹیج پر جو آپ لال کمیز میں لڑکے لڑکیاں دیکھیں گے وہ یہی لوگ کی ٹیم ہیں اور ان کا پورا پورا آدھر کیا جا رہا ہے کے ساتھ ساتھ ہم جہانسی کے وہاں بڑے بڑے یوٹیوبرز جیسے کی شمائلاز ورلڈ عظیم خان اور انسٹیکرام بلوگر جیسے کی جہانسی کلچر ان سب سے بھی ہماری بھیٹ ہوئی اچھا لگتا ہے ان سب کو جہانسی کے بارے میں جنتہ کرتے ہوئے اور جہانسی کو بڑا بات دیتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے یانگسٹرز سب اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اچھا کام کرنے کی خود کی بھی اکشاہ ہوتی ہے تو جرائی کا مٹ تیکھنے کے جب بہت اکشاہ تھی وہاں پہنچے اور جرائی کے مٹ کے بارے میں بھی جانا یہ ایک بڑا روڈ پہ ایک مندر ہوا کرتا تھا جو پہلے بہت لوگ سے تھرو جا کرتا لیکن اب چونکہ ہائیوے بن گیا ہے خجرہ ہو والا تو یہ تھوڑا سائیڈ میں آ گیا ہے اچھی بھی باتیں مجھے لگتا ہے یہ اس سے اور بچا ہی رہے گا دھول دھکڑ سے اور لوگ اب یہاں پہ زیادہ آئیں گے بہت ہی اچھی کلاکاری اور بہت ہی بڑیا کام آپ کو اس مندر کے چاروں طرف دیوالوں پہ دیکھنے کو ملے گا دکھ کی بات صرف اتنی ہے کہ کافی کھنڈت مورتیاں ہیں اور ایسا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو بھی کسی نے بگاڑا ہو ابھی آپ کو درشن ہوں گے جب آپ دیکھیں گے گستے ہی ساتھ ایک دوسری دنیا میں آ جاتے ہیں پر اتنا ضرور معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت میں بھی چندیلوں کے وقت میں بھی اگر یہ مندر بنا ہے تو کتنا گزب کی کاریگری کی گئی ہے اتنا سندر دکھ رہا تھا یہ پورا کی مطلب میں بتا نہیں سکتا آپ کو ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو کھو جا کے دیکھنا پڑے گا تو میری بات مانیے گاڑی اٹھائیے اور ایک چکر لگا لیجئے دیکھنے میں مندر بہت ویسا دکھائی دیتا ہے پراچین اور کھنڈت ہے بالکل لیکن جو جو مورتی جو جو کلاکاری آپ کو دیکھے گی آپ مان جائیں گے کہ ہاں واقعی میں چندیلوں کے وقت میں بنایا ہوئی یہ کیسے بنائی ہوں گی اتنی اوچی تک اس کی جو وہ ہے چھتری ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر کلاکاری کی گئی ہے بہت ہی شاندار بہت ہی بہت بڑیا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بس جب آپ مورتیاں دیکھیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا کہ کسی نے اتنی محنت کری اور کسی نے بڑے مزے سے اس کو کھنڈت کر دیا تو تھوڑی چپتا ہے اور ویسے اس مندر کی یہی خاصیت ہے جو لیکن پھر بھی میں کہوں گا جتنا بھی ابھی تک جس شیش ماتریں بچا ہے اس کو آرکلیجکل ڈیپارٹمنٹ کو بہت اچھے سے اس کو سمالنا چاہیے اور یہ جرائی کا مٹھ ایک بہت بڑیا جگہ ہے جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا تو میں تو یہی کہوں گا بروہ ساگر is a great place and one should go there enjoy there it has all the potential to become a tourist hub for بندیل کند and جھاسی دیکھ کے